محفل جنابِ ڈاکٹر زاکر نائق بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں اگر کبھی کسی کے میرے کلاب پہ مجھے کوئی گلاسی کھانے کہنا میرے منج پہ آگے میرے کلاب آگے پھر بھی مجھے کوئی گلاسی کھانے کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اسوک ڈاکٹر زاکر نائق پاکستان میں موجود ہیں جن کو دنیا میں تقابلِ آدھیان اور مناظروں کے حوالے سے پہچانے جانے جاتے ہیں گزشتہ کل کراچی میں بحری ایڈوٹیریے میں سوال اور جواب کا نشست مناقض کیا گیا اسی نشست میں گورنر ہاؤسین میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئی علمہ شہنشاہ نقوی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائق نے سیکروں لوگوں کو خوبیوں انسانیت کی طرف راغب کیا ہے مگر وہ فرشتہ نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو عالی اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائق کی طرف سے جواب کوئی شرطن طور پر مانا جا رہا ہے اور میرا حصول ہے جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو یقیناً ہوئے لوگ مجھے پوچھتے ہیں راکھر مہین کیا کر رہے آپ وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث پہ کوئی بھی آیت نہیں میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے لائے کہ آپ ڈاکٹر زاکین ہیں کہ خلاف بات کر گے تو جنت پر جائیں گے جو شخص جو مسلمان اللہ اور اللہ کی رسول بات کرتا ہے اسے محبت کے حضب میں اسے بڑھاؤنا میرے خلاف پہ مجھے کوئی گلا شکھا نہیں تو یہ جب موقمنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منج پہ آکے میرے خلاف آت کے پھر پہ مجھے کوئی گلا شکھا نہیں کیونکہ وہ پھر پہ اچھا مسلمان ہے لیکن وہ کاری دینے سے آپ کوئی جنت میں بیان نہیں ملے گا کچھ یوزر کا کہنا ہے کہ ڈکٹر زاکر نائک کے کسی بات سے اگر اختلاب بھی ہے تو ہر بات ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتی دلیل سے جواب دو اور فیصلہ عوام پر چھوڑ دو پاکستان پہنچنے کے بعد ڈکٹر زاکر نائک کو زبردست سیکوریٹی ملی ہے کوئی بھی ان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا خود اس ویڈیو کو ڈکٹر زاکر نائک نے شیئر کیا لیکن یہاں ہمارے ہندوستان میں نیوز چینل والوں کو مرچی لگ گئی ٹائمز ناؤ لکھ رہا ہے کہ بھارت میں مفرور قرار دیا گیا ڈکٹر زاکر نائک پاکستان میں بنیاد پرس گروہ کا پوسٹر بوئی کیسے بن گیا ایک اور یوزر کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر آزم زاکر نائک سے مسافحہ کر رہے ہیں ایک انتہائی مطلوب مفرور جو بھارت سے فرار ہو چکا ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ نرمی بڑھتے یہ کیسے ممکن ہیں وہی ڈکٹر زاکر نائک کی حمایت میں دیبہ خان لکھتی ہے زاکر نائک صاحب دور جدید میں اسلام کے عظیم داعی اور مبلغ ہے مذاہب عالم کے مقابلے میں انہوں نے اسلام کی سچائی کو ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اتحاد امت مسلمہ کا سبب بنائے صحت اور لمبی زندگی عطا فرماوے آمین وہی ایک اور یوزر کا کہنا ہے کہ ما شاء اللہ بہت خوشی ہوئی تمام مسئلہ کے علماء کرام شخصیات اور غیر مسلم بھی اسٹیج پر اسٹیج کے سامنے موجود ہیں ایک بہترین عملی کام کی آئے ہم ڈکٹر زاکر نائک کو پاکستان آمد پر خوش آمدیت کہتے ہیں دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیرائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ والسلام